نو میں جیسے واقعات ہوئے اس پر آپ لوگ پریشہ 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 مانی ہوتی ہے خان صاحب کو دیکھو اس کی کتنی مردم حاملی مضمت ہے ہم تو عدالتوں سے بھی درخواستیں دیتے رہیں عدالتوں کے حکامات بھی بھی یقین اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا عدالتوں کے حکامات ایون سپریم پورٹ کے جو حکامات ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہو سکا یہی آج جو ہمارے رہنماؤں کی ہے اور ان کے خلاف یہ جو سختی ہیں یہ بات بھی آج ہمیں الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں جہاں تک اس کا ہے الائنس کا تو میرا نیخیال پی ٹی آئی کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن کے سلسلے میں کوئی الائنس کرنے جا رہے ہیں ایک چیز آپ کو بڑا برملا کہہ دوں خان صاحب چیرمین پی ٹی آئی ہیں خان صاحب چیرمین پی ٹی آئی انشاءاللہ رہیں گے خان صاحب کے دیدار کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں سنائے کہ سپریم کورٹ میں خان صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں کیا واقعی عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں کیا مصدقہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے اور خان صاحب نے گزشتہ روز آپ سے جب ملاقات کی تو کیا بتایا کیا پیغام پہنچایا باہر نکلنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے حوالے سے دیکھیں میری کل ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی ہم تینی وکیل تھے سلمان سبدر صاحب میں اور عمر نیازی صاحب ہماری میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے دوران یہ سپریم کورٹ کے چار والین پر مشتمل ایک اپیل کی کاپی خان صاحب کے پاس آئی سپریم کورٹ کی آرڈر کی کاپی آئی اور خان صاحب کے پاس ایک لیٹر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے آیا سپریر ریجسٹرار کی طرف سے اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر آرڈر کی کاپی وہاں اس پروڈیوس دی جس کو خان صاحب نے ریسیو کر لیا اور خان صاحب نے اس نوٹس پہ یہ لکھا ہے کہ میں ایز ای رسپانڈنٹ ان پرسن پیش ہوں گا سپریم کورٹ میں خود اور سپریم کورٹ اس کے سلسلے میں اقدامات کرے آپ سپریم کورٹ کی بھی منحصر ہے سپریم کورٹ چاہے تو اقدامات کرے تو خان صاحب آ جائیں گے سپریم کورٹ چاہے تو خان صاحب کے لیے اقدامات کرے ویڈیو لنک پر لائیں گے ہماری تو کوشش ہوگی خان صاحب خود آیا اور یہی چیپ جسٹس صاحب ہمیشہ استفسار کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان پرسن آنا چاہیے دیکھتے آگے یہ کیس کب لگتا ہے اور پھر کب بلایا جاتا ہے آپ نے کہا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ خود بزادے خود سپریم کورٹ میں پیش ہوں کیا وجہ ہے خان صاحب باہر نکلنے کے لیے کیوں اتنے ایکسائٹڈ ہے نہیں دیکھیں باہر نکلنے تو ابھی اس لی عوام سے ان کو تو دور نہیں کیا جا سکتا لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو اگر آرڈر آیا تو اس کی کمپلائنس میں وہ کہہ رہے کہ میں آ رہا ہوں کارگنانوں کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ ویلکم تو بہت کریں گے لیکن کل کی جو میسج آپ نے کوششن پوچھا خان صاحب کے تین ہی میسجز تھے پہلے یہ کہ ہمیشہ سے نواز شریف ایمپائر کو ساتھ ملا کے کلتا رہا ہے اس مرتبہ اس کی کوشش ہے کہ ہماری پوری ٹیم ہی نہ کل سکے دوسری یہ کہ ہم لیول فلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے تھے اور آج ہم اس کے سلسلے میں ہم نے میٹنگ بھی کر لی لیول فلینگ فیلڈ کی جس کا ہمیں تو یقین دہانی کرائی گئی ہے اگلے والے دلوں میں ہم انشاءاللہ تعالی ان سے دیکھیں گے کہ کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم نے یہ ضرور کہا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اقدامات فری این فیر الیکشن کے لیے ضروری ہے دن با دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن قریب آ رہا ہے دوسری طرف آپ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پر سختیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو آج کیسے ملاقات کے بعد جو کہ الیکشن کمیشن میں آپ کی ہوئی ہے کتنے پر امید ہیں الیکشن کے حوالے سے لیول فلینگ فیلڈ کے حوالے سے دیکھیں ایک سچویشن ہے ہم تو عدالتوں سے بھی درخواستیں دیتے رہیں عدالتوں کے حکامات پر بھی یقین اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا عدالتوں کے حکامات ایون سپریم پورٹ کے جو حکامات ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس مرتبہ یہ امید ضرور ہے کہ سپریم پورٹ نے کہا یہ پتر پر لکیر ہے تو الیکشن ہو جائیں گے لیکن اچھی امید رکھنی چاہیے اور اپٹیمیسٹک ہے کاشیسلی اپٹیمیسٹک ہے سر بھی یہ ایک کی لوگوں کو گریبتار بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ سا جو ہے آسد کیسر کے حوالے سے آپ کو کیا بتانا چاہیں گے کیونکہ ان کو بھی گریبتار کیا گیا ہے ہاں آسد کیسر صاحب کو بالکل غلط طریقے پر گریبتار کیا گیا ہے ایک ایسے کیس میں گریبتار کیا گیا کہ آپ نے دوہزار سترہ میں ایک مشین خریدی ہے جو ڈیفیکٹیو ہے اور مشین کس نے خریدی اس کے لیے سوابی کے لیے دوہزار تیس میں اس پہ مقدمہ ہو جاتا ہے اسلامباد پولیس ان کو ہرسٹ کرتی ہے کے پی کے کی پولیس آج بھی ہرسٹ کرنے نہیں آئی آج میں پیش ہوا تھا محسن کیانی صاحب کے کورٹ میں ان کی بیل کے لیے اب اس کی ڈیٹ ہو گئی ہے منڈے کی دن انشاءاللہ منڈے پیش ہوں گے سر تمام جماعتیں جو ہیں ان کی ملاقاتیں آپ اس میں شروع ہیں اور کب تک جو پاکستان تریکن صاحب کے جو رہنماں ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ کب باہر آئیں گے اور کب کمپین سٹارٹ کریں گے یہی آج جو ہمارے رہنماوں کی ہے اور ان کے خلاف یہ جو سختی ہیں یہ بات بھی آج ہمیں الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں اور مذاکرات دیگر پارٹیز کے ساتھ کب تک شروع کرنے جا رہے ہیں اور خان صاحب نے کیا کوئی گرین سگنل دے دی ہے جے یو آئی نون ڈیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مذاکرات ڈائلاغ کے لیے دیکھیں ڈائلاغ تو سارے پارٹی کے ساتھ ہونے چاہیے اور پالیسی سٹیٹمنٹ پارٹی ہی دے گی لیکن جہاں تک آپ پارٹی ترجمان ہے ہاں میں پارٹی ترجمان میں کہہ رہا ہوں جہاں تک اس کا ہے الائنس کا تو میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن کے سلسلے میں کوئی الائنس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تنی تنہا اور ہر سیٹ پر الیکشن لڑیں گے شیخ رشید احمد صاحب انشاءاللہ دیکھو شیخ رشید صاحب کہاں گے دیکھتے کیا ہے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ رہے بڑھوں کو چلہ کارٹ کی طورت سے چینج ہو گئے لیکن وی وش وی وش ہم آل دو بیس اور جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑیں گے خان صاحب ٹکٹ دیں گے ان کو نہیں دیکھو ابھی ٹکٹ ہے تو ابھی شروع ہونے والی اب تو پروسس ہے خان صاحب کیسے ڈیوز کریں گے ان کو وہ تو اندر رہے ہیں نہیں خان صاحب سارے انسٹرکشن ہم ان سے لیتے رہتے ہیں اور سارا جو بھی کوئی ہوگا وہ خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق ہوگی ایک چیز آپ کو بڑا برملا کہہ دو خان صاحب چیرمین پی ٹی آئی ہیں خان صاحب چیرمین پی ٹی آئی انشاءاللہ رہیں گے وہ پارٹی کو لیٹ کریں گے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل کے باہر ہیں وہی لیڈر انشاءاللہ دیکھو کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے پہلے ہو اس حبتے ہو کوشش کر رہے ہیں مخالفین بڑا اس کو روکے رکھتے ہیں بڑا امید ہے انشاءاللہ عدالت ہو سر صاحب چیرمین ساتھ نے آپ سکھ سوائل کیا کہ آپ پرولی تک آپ منظر عام پر رہیں گے کیونکہ آپ نے الیکشن کا اعلان کیا تو جس طرح باچی جو پیٹ رہے کہ کارکنیاں رہنمائے ان کو جس طرح اغوا کیا جارہے تو جس طرح آپ کو بھی کر سکتے نہیں نہیں انشاءاللہ کسی کو اغوا نہیں کریں گے یہ بھی امید رکھنے چاہیے ہم اتنے بھی ون گو میں ساروں کو اغوا نہیں کریں گے تھوڑے تھوڑے کر کے لے کی جائیں گے آپ تیار ہیں سر جو آتا ہے بھی ہم تیار ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاہوں ریگارڈ لسابتے الیکشن یہ ہمارا ملک ہے ہمارا اداروں سے کسی کے ساتھ کچھ جگڑا دیں کسی سکتے اور ہم پری ان فیر لیکن جو ماضی میں پی ٹی آئے نے عمران خان صاحب نے غلطیاں کی ہیں جو غلطیاں جو واقعی جو جس طرقے سے آپ لوگوں نے کام ماضی قریب میں کی ہے اس پر آپ لوگ پشمہ ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد کی فیوچر دیکھیں اور سب لوگوں کے لیے یہ جو نو میں جیسے واقعات ہوئے اس پر آپ لوگ پشمہ نہیں ہوتی ہے خان صاحب کو اس کی کتنی مرتب آمنی مضمت